مووی کے شروعات روم سے ہوتی ہے جہاں کچھ پولیس والوں کو میوزیم میں چوری کی خبر ملنے کے قرارن وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور ایف بی آئی ایجنٹ جون ہارٹلی دیکھنے کو ملتا ہے جو انٹرپل ایجنٹ اڑوہ شیداز کے ساتھ اندر جاتا ہے پر میوزیم کے لوگ ان کے بعد پر بشواست نہیں کرتے ہیں اور ایجنٹ سانیت ایک دو ہزار سال پرانا ایک جو اس میوزیم میں برسوں سے رکھا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں جسے کوئی چوری کرنے والا ہوتا ہے جہاں ایجنٹ داس کے پوچھنے پر جون بتاتا ہے کہ اسے چوری کی خبر بشوف نے دی ہے اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک وہاں رکھا ہے پر جون کو کچھ گلت لگتا ہے اور وہ ایک بچے سے کوک لے کے اس پر ڈالتا ہے جسے وہ پگھلنے لگتا ہے اور سب شوق رہتے ہیں تب ہی ایک آدم بھاگتا ہے جو ایک لیے ہوتا ہے اس کا نام نولین بوتھ رہتا ہے تب ہی جون اس کے پیچھے بھاگتا ہے پر وہ اسے چکمہ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور اپنا ڈریس چینج کر بھاگی رہا ہوتا ہے تب ہی ایجنٹ داس کو دیکھ وہاں سے مر جاتا ہے اور جون اسے جاتے دیکھ پھر اس کے پیچھے بھاگتا ہے پر جب نولین پولیس والوں کو چکمہ دیکھ کے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی جون وہاں پہنچ جاتا ہے اور سرینڈر کرنے کو کہتا ہے پر نولین وہاں سے بھاگیں رہا ہوتا ہے تب ہی جون اسے پکڑ کر کھود جاتا ہے اور نولین وہاں سے بھاگ نکلتا ہے پر جون بھی وہاں سے بچ کر اس کے پیچھے جاتا ہے پر جب ایک گاری سے جارہا ہوتا ہے اس کے پیچھے تب ہی وہ ایک گاری سے ٹکرا جاتا ہے اور نولین ایک بائک سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور ایجنٹ ڈاز بھی وہاں آ جاتی ہے اس کے بعد بالی کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں نولن اپنے شیف ہاؤس پہ آتا ہی ہے ویسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ جون وہی بیٹھا ہے اور تب ہی سارے پولیس والے وہاں آ جاتے ہیں اس کے بعد اسے پکڑ لیتے ہیں اور لے کے جاہی رہے ہوتے ہیں تب ہی ایجنٹ ڈاز کہتی ہے ہم اسے اور اس ایک کو دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اور وہ ایک جون کو دے دیتی ہے لے کے آنے کے لیے اور جب جون اسے ایک گاری میں رکھتا ہے ایک سولجر کی مدد سے اور اسے بند کر آگے چلا جاتا ہے تب ہی وہ سولجر اس ایک کو نکلی ایک سے بدل دیتا ہے اور جب جون کو پتا چلتا ہے اس کے ڈرائیور سے کی پیچھے کا گیٹ کھولا ہے اور جب وہ جا کے دیکھتا ہے تو گیٹ بند رہتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی گاری آگے بڑھتی ہے ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ چوڑ وہیں چھپا ہوتا ہے اس ایک کے ساتھ اور وہ ایک لیڈی رہتی ہے اس کے بعد سین سیفٹ ہو کہ جون کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے فلائٹ سے پہلے ڈرینگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایجنٹ دس وہاں آتی ہے اور جون کو اریسٹ کر لیتی ہے نہ کلی ایک پہنچانے کے لیے اس کے بعد جون کو رشیا میں کہیں ایک دور جیل میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں اسے نولن کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے پھر دونوں کو کھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور بات کرتے ہوئے اس ایک کے بارے میں جہاں پتا چلتا ہے کہ ایسے تین ایک ہیں جس میں سے کہ دو کے بارے میں پتا ہے اور تیسرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اور تب ہی نولن جونز بدلہ نکالنے کے لیے وہاں جوڑ جوڑ سے کہتا ہے کہ یہ پولیس والا نہیں ہے جس سے کہ ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے اور جون کو مارتا ہے اس کے بعد دونوں کو اپنے سلم میں دکھایا جاتا ہے جہاں کچھ گارڈ آ کے دونوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں ان کے ملاقات بیشپ یعنی وہی لیڈی چوڑ سے ہوتی ہے وہ انہیں ایک آفر دیتی ہے کہ تیسرے ایک کے بارے میں وہ بتا دے تب ہی جون کہتا ہے کہ تیسرے ایک کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا ہے تب ہی بیشپ کہتی ہے کہ تم ہی نہیں نولن کو پتا ہے اور کہتی ہے اگر بتا دوگے تو یہاں سے آزادی ملے گی اور نہیں تو کچھ دن تک یہاں رہ کے خود ہی بتا دوگے اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جون نولن سے کہتا ہے وہ اس کی مدد کرے یہاں سے بھاگنے میں اور اس بھی سب کو پکرنے میں کیونکہ اسے پسایا گیا ہے تب ہی دونوں مل کر وہاں سے بھاگتے ہیں نولن کے بتائے پلانٹ کے مطابق اور ایک سوپ سے بلاسٹ کروا کہ وہاں سے گارڈ کو مارتے ہوئے نکلتے ہیں اور باہر آتے ہیں گیٹ بند کر دیتے ہیں اور ایک دیوار جو وہ پہلے جور رہے تھے نولن اس میں سے ایک سٹون نکالتا ہے اور وہ دیوار گڑ جاتی ہے پر گارڈ آتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دیوار کی اس طرف ہیں اس کے بعد جون اور نولن کو ہیلیکاپٹر پاس جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں جون نولن کو کہتا ہے چاکہ ہیلیکاپٹر اسٹارٹ کرے اور جب تک جون اس گارڈ کو امبھال رہا ہوتا ہے تبھی نولن ہیلیکاپٹر اسٹارٹ کرتا ہے اور اتنے میں ہی جون کی گولی ختم ہو جاتی اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے تبھی ایک روکٹ لانچر چھوڑنے پر وہ بریج اڑ جاتا ہے اور نولن کو لگتا ہے کہ جون گڑ گیا ہے تبھی جون وہاں سے اوپر آتا ہے اس ہیلیکاپٹر کو جاتا دیکھ اس پہ جم کر کے اس پہ چلا جاتا ہے تبھی ہیلیکاپٹر سیگنل دیتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لانچر چھوڑنے والے رہتے ہیں تبھی جون اس ہیلیکاپٹر کے دوسرے طرف چلے جاتا ہے جسے کہ وہ میزائل ہیلیکاپٹر کے دوسرے طرف چلا جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد بیشاپ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ایجنٹ کے آفیس میں آکے اسے باندھے رہتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے اور جون نولن کے بارے میں ایجنٹ داس کو میسیج بھیجتی ہے کہ وہ اس جیل سے پھڑا رہے ہیں اس کے بعد جون اور نولن کو دکھایا جاتا ہے جہاں تامبے نام کا ایک آدمی جو نولن کا دوست رہتا ہے وہ اسے وہاں سے لینے آتا ہے اور اس کے بعد جون اور نولن کو پلین میں پلانی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے سیکنڈ ایک کو چوڑی کرنے کے لیے جو ایک آرم ڈیلر کے گھر کے لوکر میں ہیں جہاں بہت سارے سیکیورٹی ہوں گے اور اس لوکر کو کھولنے کے لیے اس کا فون اور فیس کی جوڑت پرے گی پر نولن کے پاس اس کے فیس کے لیے ڈیوائس ہوتا ہے پر فون پاسورٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے جو ہر چھے منٹ میں بدلتا رہتا ہے اور وہ صرف آرم ڈیلر کے پاس ہے تبھی سین شفت ہو کے ویلنسیا کا دکھایا جاتا ہے جہاں اس آرم ڈیلر کے گھر میں پارٹی چل رہی ہوتی ہے جہاں جون بھی ماسک پہنے آتا ہے اس آرم ڈیلر کا نام سوٹو ووس رہتا ہے اور نولن بھی وہیں رہتا ہے ایک ویٹر کے روپ میں جہاں دونوں اپنے کام بات لیتے ہیں جون کو سوٹو کا فون لینا ہوتا ہے اور نولن کو سوٹو کا فنگر پرنٹ تبھی جون کی نظر بیشپ پہ پڑتی ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے زید کرنے لگتا ہے نولن کے منع کرنے کے باوجود تب بھی وہ بیشپ کے پاس جاتا ہے اور اسے بات کرتا ہے اور اسے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ اسے پکڑا کے اپنی بیگونائی ثابت کرے گا پر بیشپ وہاں سے جانے لگتی ہے تو جون اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے تبھی سوٹو کی نظر بیشپ اور جون پہ پڑتی ہے تو وہ وہاں آتا ہے اور بیشپ کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے اچھا ظاہر کرتا ہے تبھی جون اسے اوکے کر کے ایک ٹکر مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ ٹکر مارنے کے دوران اس کا فون لے لیتا ہے تبھی ایجنڈ آس کو بھی وہاں دکھایا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آگے کا پلان سٹارٹ کرتا ہے جس میں نولن جون کے اوپر ڈرنگ گرا دیتا ہے اور وہاں کھڑے ایک آدمی نولن کو کہتا ہے انہیں باتھروم میں لے جاؤ اور اسی دوران نولن وہاں کے سیکیورٹی کیمرہ ہیک کر لیتا ہے اور ٹونوہاں سے نکل کر سوٹو کے لائبریری میں جاتے ہیں جہاں وہ لوکر رہتا ہے اور تبھی وہ اس لوکر کو سوٹو کے فون کی ہیلپ سے کھولتے ہیں تبھی ایجنڈ آس وہاں آ جاتی ہے اور جون کو کہتی ہے اگر تم نیردوس ہو تو ہتھکاری نولن کو پہنا دو تبھی جون وہ ہتھکاری لے کے نولن کو پہنانے کا ایکٹنگ کرتا ہے اور ایجنڈ آس کو ڈھکا دے کے اس لوکر کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اس ایک کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی وہاں بشپ بھی آ جاتی ہے اور ان سب میں فائٹ ہوتی ہے اس ایک کو لینے کے لیے پر وہ لوکر کھولتے ہیں سیکیورٹی کو پتا چل گیا ہوتا ہے اور وہ سوٹو کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں پر جب تک بشپ ان دونوں کو ایک ہتھکاری سے بان چکی ہوتی ہے تبھی سوٹو اپنے آدمی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور جون اور نولن کو ہتھکاری میں دیکھتا ہے تب ہی جون نولن کہتے ہیں یہ آپ کی ایک لے رہی ہے تب جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ بشپ اور سوٹو پارٹنر بن چکے ہیں پہلے سے ہی بس تیسرے ایک کے لیے انہیں پسانا تھا اور اس کے بعد سنسپٹھو کے انہیں قید میں دکھایا جاتا ہے جہاں بشپ آتی ہے اور سوٹو کے ساتھ مل کر انہیں تورچر کرتی ہے جسے کہ نولن بتا دے تیسرا ایک کہاں ہے اور لاشٹ میں نولن جون پر تورچر ہوتے دیکھ بھول دیتا ہے کہ تیسرا ایک ایجپٹ میں ہے پھر بشپ اس خوشی میں سوٹو کے ساتھ ڈرنگ کرتی ہے اور سوٹو ڈرنگ کرتے ہی بے ہوس ہو جاتا ہے اور سوٹو کے بے ہوس ہوتے ہی بشپ وہ دوسرا ایک لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی سوٹو اچانک سے اٹھ پڑتا ہے اور جیسے کہ وہ دیماغ سے تھوڑا پیدل رہتا ہے بچپن سے ہی وہ جون اور نولن پر گولی چلانے لگتا ہے یہ کہ کہ تم نے میرے پیار کو چھینہ ہے پر ایک گولی لگ جانے کے کارن جون کی ہاتھ کری کھل جاتی ہے اور وہ سوٹو کو مارتا ہے جیسے کہ وہ فیر بے ہوس ہو جاتا ہے اور جب جون وہاں سے نولن کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل کر وہاں آ رہے لوگوں کے چلانے کے ساؤنڈ کو فالو کر آگے بڑھتا ہے پر سوٹو فیر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی گن لے کے ان کا پیچھا کرتا ہے پر جب تک وہ لوگوں کی آواز کو فالو کر ایک سٹیر سے اوپر جاتے ہیں جہاں وہ باہر نکلتے ہیں ایک بول فائٹ والے میدان میں جہاں ایک بول کھڑا رہتا ہے تب ہی نولن جون کا مزا لیتے ہوئے کہتا ہے ہلنا مت میں نے پڑھا ہے کہ انہیں کم دیکھتا ہے اگر ہلے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور اسے بھی جون بول سے مار بھی کھاتا ہے پھر دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک ٹرین پہ پہنچتے ہیں اور دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جون کو پتا چلتا ہے کہ نولن نے بیشپ کو جھوٹ بولا تھا وہ تیسرا ایک ایجپٹ میں نہیں تب ہی جون نولن سے پوچھنے کی گوشش کرتا ہے پر وہ بات ڈالنے کی گوشش کرتا ہے تب ہی جون اسے ٹرین سے باہر لٹکا دیتا ہے پر وہ تب ہی نہیں بولتا ہے تب ہی جون اپنے ڈائٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے ایموشنل کر بلواتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ وہ تیسرا ایک نازی کو ملا ہوتا ہے اور وہ ایک ان کے ارجنٹینہ کے جنگلوں میں کہیں کوئی بانکر میں بند ہے اور اس کا پتا اسے نولن کے ڈائٹ کی گھاری کے کوڈینیشن سے لگا جب اس نے اپنے ڈائٹ کے گھاری کو گسے میں پھکا تھا کیونکہ اس کے ڈائٹ اس سے زیادہ اس گھاری کو چاہتے تھے اور اس کے ڈائٹ اس ٹیم کا حصہ تھے جو ہٹلر کی بانکر کی خوش کر رہا تھا اور جو گھڑی ہوتا ہے وہ ہٹلر کے آرٹ سمگلر کرنے والے خاص آدمی کا ہوتا ہے اس کے بعد انہیں ارجنٹینہ کے جنگلوں میں دکھایا جاتا ہے جہاں نولن کے ساتھ جون اسی کوڈینیشن پہ جا رہا ہوتا ہے ایک میپ کے سارے پر جب جون کو لگتا ہے کہ نولن سہی نہیں لے جا رہا ہے تب وہ اسے پوچھتا بھی ہے تو نولن کہتا ہے مجھے بھروسہ ہے کہ وہ یہی ہے پر جون کہتا ہے یہاں تمہیں کیا دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں اور خوشے سے وہ میپ لے کے جب پارتا ہے اور کمپس کے ساتھ میپ کو نیچے پھیکتا ہے تب ہی ایک میٹل کی آواز آتی ہے اور پھر وہ دونوں دیکھتے ہیں تب ہی انہیں وہ پنکر کا گیٹ مل جاتا ہے اور وہ اس گیٹ کو کھول کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ وہاں کے دوسرے گیٹ کو نولن کے ڈیٹ کی گھری سے کھول اندر جاتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں ہٹلر کے اور نولن کو وہ ایک مل بھی جاتا ہے تب ہی وہاں اچانک سے بیشپ آ جاتی ہے اور جب وہ تینوں باہت کڑی رہے ہوتے ہیں تب ہی ایجنٹ داز بھی پولیس کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور پھر فائرنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی بیشپ نولن کے ہیلپ سے وہاں رکھے گاری اسٹارٹ کرتی اور تینوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں ایک پڑانی مائن ٹینل سے پر ایجنٹ داز بھی ان کا پیچھا کرتی ہے کچھ پولیس والوں کے ساتھ اور اس ٹینل میں کافی گولی باری ہوتے ہی جب اس ٹینل کے انٹ پہ آتے ہیں تو بیشپ کہتی ہے ہمیں کدنا ہوگا اور وہ سب کدتے ہیں جب ان کی گاری آگے جا کے جھڑنے سے گرتا ہے اس کے بعد نولن اور جون باہر آتے ہیں اور جب بیشپ باہر آتی ہے تو جون بیشپ کے پاس جاتا ہے اسے اریشٹ کرنے کے لیے وہاں نولن کو شوق لگتا ہے کہ جون بیشپ کے ساتھ ہے اور اتنا جو سب کچھ ہوا سب ناٹک تھا اسے تیسرے ایک کے بارے میں جاننے کے لیے اور وہ دونوں وہاں ایک نولن لے لیتے ہیں اور اسے وہی باند دیتے ہیں اس کے واسنسپٹ ہو کے ایک سادی خردی کھایا جاتا ہے جہاں وہ تینوں ایک گفت کے طور پر ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے اور یہ سب جون اور بیشپ نے پیسے کے لیے کیا ہوتا ہے جو اس بیزنسمن نے پی کیا ہے تب ہی وہاں اچانک سے پولیس آتی ہے اور اس بیزنسمن کو آریسٹ کر لیتی ہے اس ایک کو کھڑی دنے کے جرمے اور یہ سب جون اور بیشپ کا ہی پلان ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور انہیں ایک شادینیا میں چھ مہینے بعد بوٹنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں نولن آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اسے ایک نیا کام ملا ہے اور اسے ان دونوں کی ہیلپ چاہیے پر دونوں منع کر دیتے ہیں تب ہی نولن انہیں شوق دیتا ہے کہ اس نے جون کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیل ایجنڈ داس کو دیا ہے اور اب تک تو وہ اس کے پیسے جو بیزنسمن سے ملے تھے اسے فریس کر چکی ہوگی اس کے بعد بیشپ جون کو کہہ کے منع لیتی ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تب ہی ایجنڈ داس وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے بعد تینوں کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ایک پلیس کی اور جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں موی کا دیند ہو جاتا ہے